یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکہ الاللہ و قدمناکہ بین یدائی عاجاتنا سب ملکے یا وجیہان عند اللہ اشفع ماشاءاللہ اور بہتر نام حسین پر یا وجیہان عند اللہ اشفع آخری مرتبہ بارس حسین کے ظہور کے لئے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد والمحمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و کیف اذا جئنا من کل عمت بشہید و جئنا بکعلا هاولئی شہیدہ صلوات بر محمد والمحمد شمیہ شور نہ کسی خطیب کو کسی تفصیلی بیان کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے اور سامع کا دل بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس یا حسین اور یا حسین کی آتا ہے اور خاص طور پر یہ شبع آشور کی مجلس چونکہ روز آشور سے بہت قریب ہوتی ہے فجر کی ادان سے اس لئے ہر سال اس مجلس کا جو انداز ہے وہ آشور جیسی مجلس ہی کا ہوتا ہے راہِ حسینیت پر بلوجستان میں ہمارے بھائیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں مولا ان کی قربانیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں خدا شام شفق پھول گریہ شبنم خدا کا ملک ہے لیکن حسین کا ہے خدا کا ملک ہے لیکن حسین کا ہے اور یزیدیت جو یہ مو چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو یہ مو چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے تو یہ نام امام حسین ہے جس سے حل باطل کھبراتا ہے چودہ سو برس سے کوششیں جاری ہیں حسین کے سامنے حکومت لالچ بن کر آئی تھکرا کر بتا دیا کہ امامت کبھی بکتی نہیں ہے اور حسین کے سامنے حکومت خوف بن کر آئی تو بیعت کو رد کر کے بتلا دیا کہ امامت کبھی جھوکتی نہیں ہے اس لیے ہم عام بسندی ہیں عام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور عام بقائے باہمی کی ضرورت ہے ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر صاحب اختیار ہو دوسروں کے حقوق کے ساتھ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہو لیکن جہاں یزیدیت سر اٹھائی کی تو جیسے ہم نے ارس کیا کہ اصل یزیدیت کے دل میں خوف حسینیت کا ہے اور کئی دفعوں سے پیش کر چکا ہوں کہ یہاں پر معاملہ اہل سنت کا نہیں ہے حسینیت کو تکلیف نعوذ باللہ اہل سنت وہ اس میں شامل نہیں ہے اس لیے کہ اہل سنت تو خود امام حسین کا غم بناتا ہے اہل سنت تو خود اس میں شریک ہوتے ہیں حسینیت فقط یزیدیت وہ ہے جس سے حسینیت برداشت نہیں ہوتی ہے جس کو ہم عبلیسیت کہتے ہیں کہ ذکر حسین ابن علی جب بھی بیان ہوتا ہے تو بغس چہرے عبلیس سے عیاء ہوتا ہے کہ آج جب راز ماتم شبیر میں ہے کہ ہاتھ پڑھتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو یزیدیت جو یہ مو چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں ان کو در حسین کا ہے اور بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانہ بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانہ مکین کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے دلوات بر محمد و محمد جلی علی محمد و حیرت زینیات 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 مرزا بار مرزا بار رشود امام زمانہ باواز بلند سلوان اللہ جلی علی محمد و حیرت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر غازی کا علم ہوتا ہے میں کہتا ہوں نہیں جناب اس جملے کو بدل دیجئے غازی کے علم کے نیچے ہمارا گھر ہوا کرتا ہے بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانہ مکی کوئی بھی ہو یہ گھر پر یہ گھر حسین کا ہے اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں جو نماز کو بھی بچا لے وہ سر حسین کا ہے اس لئے حسینیت نہ ہم اس سے کبھی غافل رہے ہیں نہ غافل ہو سکتے ہیں تو یہ پیغام تھا آج اس اعتبار سے سورہ نساء کی ہم نے آیت پڑھی ہے آج کی وجلس میں زیادہ مسائب ہی کا بیان ہے کچھ لموں کے لئے مرسات چلیے گا حسین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ولایتوں کے حامل ہیں ہمارا موضوع تھا ولایت سے اہل بیتی اتھار سارے انبیاء کی ولایتیں پہنچی ہیں حسین ابن علی تک لیکن اتنا طے ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یا یوں کہوں کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ولایتوں اور وراثتوں کا ہونا اور بات ہے اور سرکار محمد مصطفیٰ کا وارث ہونا اور بات ہے افضل کائنات کا وارث ہونا اسلام علی کیا وارث آدم صفقت اللہ سے شروع کیجئے اسلام علی کیا وارث نوح نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ یہ ساری وراثتیں اپنے مقام پر اسلام علی کیا وارث محمد حبیب اللہ اسلام اس پر کے جو افضل کائنات کے وارث ہیں حسین تک ولایت پہنچی ہے سرکار ختمی مرتبت کی سورہ نساء کی آیتہ مر اکتالیس میں انشاد رب العزت ہے وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اس وقت کیا روب اور دبدبہ ہوگا کیا شان اور شوقت ہوگی اب تک میں نے جو ولایتوں کی بات کی تھی وہ دنیا کی ولایتوں کی بات تھی چاہے امام حسن کا ذکر ہو یا مولا علی کا ذکر ہو البتہ مولا علی کے ذکر میں ہم نے اس آفاقی ولایت کا بھی ذکر کیا تھا جو انبیاء پر تھی جو آسمانوں پر بھی تھی زمینوں پر بھی تھی ملائکہ پر بھی تھی شہزادی زینہ صلی اللہ علیہ کی ولایت پر سلسل میں بات ہو چکی ہے غازی عباد پر سلسل میں بات ہو چکی ہے لیکن یہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا روب اور شان اور دبدبہ ہوگا کہ ازا جئنا من کل امتن و شہیدن ہم ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ کے طور پر لائیں گے ساری امتیں قیابت میں پیش ہوں گی جب ساری امتیں پیش ہوں گی تو ہر امت کے نبی اس امت کے گواہ ہوں گے کس نے کونسا عمل انجام دیا عمل خیر کیا عمل شر کیا آدم اپنی امت پر گواہی دیں گے نوح اپنی امت پر ابراہیم اپنی امت پر موسیٰ اور عیسیٰ اپنی امت پر تو حضور کے لئے خدا اشارت فرمارا ہے میرے ساتھ رہیے گا وہ کیا اس وقت آپ کی شان و شوقت ہوگی جب ہم ساری امتوں کے ساتھ ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور سارے انبیاء کے ساتھ محمد مصطفیٰ آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے یعنی حضور ہوں گے آدم کے گواہ آدم نے کار تبلیغ کیسا کیا نوح علیہ السلام نے کار تبلیغ کیسا کیا محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم کے بارے میں محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں ساتھ بیٹھا یہاں بیٹھ جائیے گستہ سے نہیں ہو سکتا ہے مجلس آپ سلوات بیٹھے محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو فرق امتوں میں اور باقی انبیاء میں ہے وہی فرق انبیاء میں اور محمد مصطفیٰ میں ہے انبیاء ہیں امتوں کے گواہ حضور ہیں انبیاء کے گواہ گواہ کے لئے دو چیزوں کا ہونا تو بہت ضروری ہے باقی کچھ ہو جانا ہو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا وجود تو ہو وہاں پر آج میری بات پہنچ سکے کیا کہیں نہیں میں ایک تحاب ہے بہت بڑے عالم بہت متقی بہت عارف بہت پریزگار لیکن جہاں واقعہ پیش آیا وہ وہاں پر تھے نہیں آپ بنا سکتے ہیں ان کو گواہ گواہ نہیں بن سکتے ہو آپ کا علم تقوی اپنے مقام پر لیکن گواہی کے لئے ضروری ہے آپ نے دیکھا ہو اللہ اکبر میری بات پہنچ رہی ہے حسین کے نانا جب سمجھ میں آ جائے نا میدان قیامت میں تو پھر سمجھ میں آئے گا حسین تک کونسی وراثت پہنچی ہے صلوات بر محمد تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ موجود ہو گواہ دوسری شرط یہ ہے کہ باشعور بھی ہو تو بچہ موجود تھا اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس لئے کہ موجود تو تھا لیکن شعور نہیں رکھتا کوئی دیوانہ موجود تھا گواہی قبول نہیں ہے اس لئے کہ شعور نہیں رکھتا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کا گواہ بن کر میدان قیامت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا وجود بھی تھا اور وجود باشعور بھی تھا شعور کے ساتھ دیکھ رہے تھے لہذا آدم علیہ السلام کی گواہی دیں گے انہوں علیہ السلام امت اسلامیہ اس ایک آیت کو اگر سمجھ لیں شانِ رسالت کے جتنے مسئلے تھے حل ہوتے چلے جائیں گے یعنی ہم وہ ہوں گے جو اپنی گواہی کے لئے کسی ولی کسی نبی کو ٹھونڈ رہے ہوں گے کوئی ہماری خاطر گواہی دے دیں حضور وہ ہوں گے جو آدم کی گواہی دے رہے ہوں گے نوح کی گواہی موسیٰ اور ابراہیم کی گواہی پھر بھی عقل نہیں آتی کہ ہم جیسا کیسے کسی کی زبان اٹھ سکتی حضور گواہی دیں گے جب حضور گواہی دیں گے تو حضور ہوں گے مقامِ محمود پر مقامِ محمود جس کا ذکر قرآن میں ہے مقامِ شفاعت پر حضور تشریف فرماؤں گے ایک ایک نبی آتے جائیں گے اور حضور سے پوچھا جائے گا کہ آپ گواہی دیں انہوں نے کارِ تبلیغ کیسے کیا تو حضور حضرتِ حمزہ سید و شہدہ کو بھیجیں گے اور کبھی حضرتِ جعفرِ طیار کو بھیجیں گے اور کہیں گے آپ میری جانب سے جا کے گواہی دیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم نے کارِ تبلیغ کیسے کیا نوح نے کیسے کیا حضرتِ شیث نے کیسے کیا حضرتِ شموئل نے کیسے کیا حضرتِ یاکوب نے کیسے کیا حضرتِ یوسف نے کیسے کیا حضرتِ دانیال نے کیسے کیا حضرتِ عدریت نے کیسے کیا حضرتِ خضر نے کیسے کیا حضرتِ موسیٰ نے کیسے کیا حضرتِ عیسیٰ نے کیسے کیا بات واضح ہو رہی ہے ایک ایک نبی کے لیے حضرتِ حمزہ جائیں گے یہاں پر علی نہیں پیسر سے پہلے تو علی کو علی حجرت پر سونا ہے شبه حجرت بس طرے رسالت علی سو جاؤ بدر میں چاہیے علی آ جاؤ عہد میں چاہیے علی آ جاؤ ہندگ میں چاہیے علی آ جاؤ خیبر میں علم دینا ہے علی آ جاؤ اور مقام پر قدم قدم پر علی بالی اطنا بڑا مجمع اور یہاں پر کبھی حمزہ کو بھیج دیا کبھی جعفر تیار کو بھیج دیا یا رسول اللہ بات کیا ہے کہ وہ ان انبیاء کی گواہیوں کا معاملہ تھا جب میری گواہی کا معاملہ آئے گا بات واضح ہو رہی ہے کہ جب مجھ سے اللہ میری گواہی مانگے گا تو رسول کی گواہی وہی دے سکتا ہے جو نفس رسول ہو اللہ اکبر تو جو نفس رسول ہے وہ رسول کی گواہی دیں گے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر اس انداز میں ہے رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قل آپ ان سے کہہ دیں کفا باللہ شہیدا اللہ گواہی کے لئے کافی ہے میرے تمہارے ذر میں اللہ گواہی کے لئے کافی ہے اگر اللہ ہی صرف کافی ہوتا تو آیت بھی یہاں کافی ہو جاتی ہے آگے نہ بڑھتی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ ایک اللہ ہے گواہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کیا بات ہے میں کہتا ہوں یہ آیت بھی وہ آیت تھی شانِ رسالت کے لئے یہ ایک آیت مسلمان حل کر لیں ہمارے پاس تو حل ہے کہ یہ کون ہے آپ سب جانتے ہیں میرے کہے بغیر آپ سب جانتے ہیں پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے بھئی سلونی کہنے والا اور ہوتا ہے بڑھیا سے کہنے والا کہ غلط بولوں تو بتا دینا وہ اور ہوتا ہے سلاوات بر محمد و آل محمد تو وہ ہمارے لئے تو مسئلہ حل ہے لیکن یہ آیت قرآن میں ہے چلیں علی سے ویسے کوئی خدا واسطے کا بیرنامہ میں کوئی تو ہے اس آیت میں عظم شمس پہ تو اللہ بات نہیں کرتا مفروضوں پہ تو بات نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی تو ہے تو بس جو ہے وہ تلاش کر لو جو تلاش ہو جائے وہی خلیفت و رسول ہو جائے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو جو پوری کتاب کے علم کا رکھنے والا ہو اس سے زیادہ کوئی اور اہل ہو سکتا ہے یہ ایک آیت حل ہو جائے تو خلافت رسول کا مسئلہ حل ہو جائے جس کے پاس پوری کتاب کا علم اے ابن عباس اگر چاہوں تو یہ علی ایک سورہ الہم کی تفصیل ستر اونٹوں کی پشتوں سے بھر سکتا ہے کہ میں بتاؤں گا کونسی آیت مدینہ میں نازل ہوئی کونسی مکہ میں نازل ہوئی کونسی سفر میں نازل ہوئی کونسی حضر میں نازل ہوئی شان نزول کیا ہے فضیلت کیا ہے پیش منظر کیا ہے پس منظر کیا ہے کس کے لئے نازل ہوئی کس کی فضیلت میں کس کی منقصد میں کس کے ثواب میں کس کے حقاب میں جو پوچھو کہ میں بتاؤں گا تو حضور کی گواہی کے لئے دو ہو گئے ایک اللہ جس نے قرآن میں گواہی دی اور ایک بولتا ہوا علی بات ماضی ہو گئی تو پروردگارت کیلئی حجت کے لئے اصول تو نہیں بدلے گا محمد مصطفیٰ کے لئے دو گواہ ایک قرآن اور ایک علی علی کے لئے دو گواہ ایک قرآن ایک حسن حسن مصطفیٰ کے لئے دو گواہ ان کی امامت پر ایک قرآن ایک حسین حسین کی امامت پر دو گواہ ایک قرآن ایک علی زین العابدین زین العابدین کی امامت پر دو گواہ ایک قرآن ایک محمد باقر محمد باقر کے دو گواہ قرآن اور جعفر صادق جعفر صادق کے دو گواہ قرآن اور موسیع قاظم موسیع قاظم کے دو گواہ قرآن اور علی رضا علی رضا کے دو گواہ قرآن اور محمد تقی محمد تقی کے دو گواہ قرآن اور علی النقی علی النقی کے دو گواہ قرآن اور حسن عسکری حسن عسکری کے دو گواہ قرآن اور حضرت حجد پرودگار حضرت حجد کے لئے دو گواہ کہاں سے آئیں گے کیا اصول بدل گیا کہا نہیں اصول بدل نہیں اسی لئے تو عیسیٰ کو چوتے آسمان پر رکھا ہوا ہے حضرت بقیت اللہ کی ذات پر اتنا بڑا مجمع باوہ سے بلند ضرور بھیجتے ہیں محمد و عالم حمد محمد و عالم حمد بات واجوری یہ ولایت کو ہم نے چند لمحوں میں اس پورے بابے ولایت کو سمیٹ دیا گویا شروع ہی حضرت آدم سے اور پہنچیں حضرت مہدی تک کہ حضرت حجت ہے وارث حسین لہٰذا جو کچھ حسین کے پاس ہے وہ سب کا سب حضرت حجت کے پاس ہے ایک اشرائیس پر پڑ چکا ہوں آج سے تقریبا تین سال پہلے کہ حضرت حجت میں اور سید شہدہ میں کیا کیا مشابہتیں ہیں کل آشور کا دن آئے گا زیارت آشورہ کی تلاوت کریں گے اس میں بار بار مولا امام زمانہ ہی کا تو ذکر ہے کہ پروردگار تو ہمیں قرار دے اس لشکر میں کہ جو حسین کے خون کا انتقام دینے وعدہ ہے حسین ہے ساراللہ السلام علی کیا ساراللہ وابنہ سارے ساراللہ کا کیا مطلب ہے لفظی ترجمہ اللہ کا خون السلام علی کیا ساراللہ اے وہ جو اللہ کا خون ہے اس پہ سلام کیا مطلب ہے اس کا یعنی وہ جس کے خون کا انتقام اللہ کو لینا ہے اس پر سلام وابنہ سارے اور اے مولا آپ ان کے فرزند ہیں جن کے خون کا انتقام بھی اللہ کو لینا ہے تو وہ جو مختار کا معاملہ تھا وہ انہوں نے بھی انتقام لیا ہے لیکن جو حضرت مختار ہیں ان پر ہزاروں سلام ہو حضرت مختار وہ جو انتقام تھا وہ تو دنیا کے مقافات اول کا نتیجہ تھا جو بھی ظالم اس پر سلام کا کیا عشر ہوا خذابی کا کیا عشر ہوا یہ جیتے ہیں ظالم ہیں تو وہ مقافات عمل اللہ نے رکھا ہے کہ جتنا تمہارا ظلم بڑھے گا پھر ہماری پکڑ بھی ویسی ہوگی لیکن اصل خون حسین کا انتقام جو سار اللہ ہو اس کا انتقام وہی لے گا کہ جس کے لشکر کا سردار بقیت اللہ بقیت اللہ تشریف لائیں گے اور یہ عشور اسی لئے کہ اپنے آپ کو ہمیں آمدہ کرنا ہے کل جلو سے عظام شرکت ہوگی لگے کہ مہدی کے بولان جا رہے ہیں میری مائے بہنیں محسوس ہو کہ کنیزان سیدہ جا رہی ہیں اس حجاب اسلامی کے ساتھ میں حد سال یہ جبلہ بھی کہتا ہوں سفائی کا اور اپنے اس ریپوٹیشن کا خیال رکھئے گا اس لیے کہ یہ ہماری سب سے بڑی سمبولک علامت ہے پورے کراچی والوں میں آپ کا سب سے بڑا اجتماع عشور کا اجتماع ہم جب سڑکوں پر آتے ہیں عشور کا اجتماع پورے سال کا سب سے بڑا اجتماع ہے جسے دیکھ کر جو عشور کا جلوس ہمارا دیکھ رہا ہے نا وہ پھر جا کے مفاتل جنان نہیں پڑے گا کہ میں پڑھوں کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں وہ جا کے اصولے کافی نہیں دیکھے گا وہ بہار و انوار نہیں دیکھے گا وہ مجھ اور آپ کے عشور کے جلوس کو دیکھے گا اور شیعہ کا فیصلہ کر لے گا مانتے آپ یا نہیں مانتے ایسا ہی ہوگا جو کچھ ہم آپ عشور پر کرتے جائیں گے باہر نکل کے اور یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے گویا اے ایمان والوں ہمارے لئے باعث زینت بننا باعث شرم و حیانہ بننا اس لئے جب عشور پر نکل رہے ہیں تو فقط یہ نہ سمجھے کہ ایک عزادار ہے جو جا رہا ہے نہیں ہم میں سے ہر ایک ہے جو حسینیت کا سفیر بن کے جا رہا ہے اس لئے آپ کا اخلاق ہمارا اخلاق طریقہ کار نیاز کیسے لے رہے ہیں کیسے نیاز کو تناول کر رہے ہیں جس چیز میں نیاز لیے اسے کہاں چھوڑ رہے ہیں کہاں رکھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں پتہ چلے کہ حسینیت کس عالی مقام کا نام ہے کس میراج پر ہے اس لئے ان چیزوں کے لئے ضرور اور آپ سب مجھ سے بہتر ہیں میں کوئی تکلف نہیں کہہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں میں تو یہ تذکر دیتا ہوں کہ قرآن میں بھی ہے کہ جناب تذکر دے دیا کرو تو فائدہ مند ہوتا ہے یہ یاد دہانی کے لئے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم برپور انداز احتمام کریں گے دنیا میں ہوتی ہے بہت سی قوموں کو شکست لیکن جو یزیدیت کو شکست ہوئی ہے اس کی بات اس طرح سے دیکھیں ورلڈ وار میں جرمنی کو بھی شکست ہو گئی نا جرمنی ہار گیا لیکن آج جرمنی انگلینڈ یہ سب شانے سشانہ ملا کر چل رہے ہیں کوئی شکست کی بات نہیں کرتا سب بھول گئے لیکن چودہ سو برس پہلے حسینیت نے یزیدیت کو ایسی شکست دی ہے کہ ذلت سے اب تک سر نہیں اٹھا سکا ہے اس لئے ہمیں فخر ہے سید شہدہ کے دن سے بابستہ ہے اور ان لالمین کو جنہوں نے بلوچستان میں کام کیا ہے آپ کا منظم انداز سے انہیں جواب دینا سب مل کر تنظیم کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ یہ باطل کے قصر کو ہلا دیتا ہے لہذا میرے ساتھ مل کے اتنا بڑا مجمعہ سب مل کے پوری طاقت سے کہنا لبیک یا حسین لبیک یا حسین جزاک اللہ جائے بہشت مولا حسین کی مجلس عزم منافقت کو یہ باش باش کرتی ہے جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے یہ ہے حسین اور ہمارے آپ حضرات کی ان سماعتوں کا بہت چھکریہ میں کچھ بھی کہلوں وہ بات کم ہے عجر بھی بھی ہی نایت کرما سکتی ہے اور حدیث امام صادق کے مطابق ہر عبادت کی کوئی معین اس کی حد ہے اور ثواب ہے سواء اللہ دمعہ فینا سواء اس کے کہ وہ آسو جو ہمارے غم میں بہت رہے اس کے لئے کوئی ثواب کی حد معین ہی نہیں ہے اللہ اکبر احمد صادق اس حسین غریب کا ذکر ہے تھوڑا سا ہمارے ان تمام ساکھیوں کے لئے جنہوں نے سیکیورٹی کی فرائض انجام دی ہیں جنہوں نے سبیل پر کام کیا ہے فرش کی عذاب اچھایا ہے نہیں معلوم کہاں کا خدمتیں انجام دی ہیں مولا ہی عجر انہیت فرمائیں گے میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر ایک کی جو نیت ہے اس نیت سے بڑھ کر حسین کی ماں عجر انہیت فرمائیں گے ان کی تھوڑی سی اور حق لفضائی کے لئے معارفت اور ہماری بڑھ سکے ایک عالم دین تھے کہتے ہیں میں کربلا میں تھا اس واقعے کے ذریعہ ستہ میں جاؤں گا منزل مسائب پر تھوڑے سے مسائب تفصیلی ہیں آج کی مجلس اظہاری فقط حسینیت کا تھا جو ہو چکا ہے اب ہم جارے مسائب کی طرف کہتے ہیں کربلا میں میں پہنچا میں حرم جا رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ ایک امام حسین علیہ السلام کے حرم کا خاتم ہے جو خدمت کرتا تھا وہاں پر سفیں بچھاتا تھا نماز کی فرش اللہ بچھاتا تھا سبیلوں پر پانی پلاتا تھا اس کا بلکل وقت آخر ہے مرنے کے قریب ہے تو آپ اس کی آیادت پہ چلیں کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی آیادت پہ پہنچا جب میں آیادت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو نوکر امام حسین ہے بلکل مرنے کے قریب تھا بلکل ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا جسم نہیں ہل سکتا تھا تو میں نے اپنے سارے دوستوں احباب سے کہا دیکھو یہ وقت سب پر آنے والا ہے سب کو مرنا ہے سب کو جانا ہے اور وہ جو وقت ہوتا ہے پھر نہ کوئی دواء نہ کوئی طبیب کچھ نہیں صرف اللہ اور چودہ بس اور کوئی آسپرا نہیں ہوتا جب وہ مر رہا تھا نا تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو اگر تم امام حسین کا کوئی نوہ پڑھ دو تو اس کی موت انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گی تو کہتے ہیں اس نے امام حسین کا نوہ پڑھنا شروع کیا اب ایک نوکر امام حسین جان دے رہا تھا ایک نوہ خان نوہ پڑھ رہا تھا اور ہم سب پہ گریئے کی کیفیت ہم سب رو رہے تھے کہ اچانک وہ جو مرنے والا تھا جو ہل نہیں سچتا تھا وہ اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے بستر سے اٹھ کر کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کا شکریہ مجھے لینے کے لئے تشریف لے آئے میں تو آپ کی بیٹے کا بہت چھوٹا سر خادم تھی اس کے بعد آگے کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین اے مولا امیر المومنین آپ پر سلام وامجے لینے کے لئے آگئے اور جگا کر سلام علیکہ یا فاطمت الزہرہ دیکھو رونے کے لئے آئے ہونا ایسے رونا کہ آج شب عشور حسین کی ماں یہاں سے راضی ہو کر جائے کہ ان کے بس میں جتنا تھا حق تو آدھا نہیں ہو سکتا ان کے بس میں جتنا تھا وہ انہوں نے گریہ کر لیا وہ حسین کہ جو سن 61 ہزری میں تین دن تک جس کا جنازہ منتظر رہا کہ کوئی آئے اور دفنا نہیں آج اسی حسین کے حرم میں شب عشور لاکھوں ظاہرین کا مجمع ہے ہر طرف لبے گیا حسین کی صدا ہے الطرف السلام علیک یا ابا عبداللہ کی صدا ہے اور جتنے محب ہیں ہر ایک کا دل چاہتا ہے بس کسی طرح سے اڑ کے میں حسین کے حرم میں پہنچ جاؤ کربلا پہنچ جاؤ یہ حسین کی بلایت ہے سبحان اللہ تو اس نے کہا سلام علیک یا ابا محمدین یا حسن ابن علی اور پھر کہتا ہے سلام علیک یا ابا عبداللہ حسین اے میرے مولا حسین میں بہت چھوٹا صاحب کا خادم تھا یہ جتنے خدمت کرنے والے سب سنیں نہیں مالوں کس کی خدمت کیسے قبول ہو جائے کیا پتہ اور مجھے تو یقین ہے اس بات کا دیکھیں یہاں پر ممبر پہ تو مولا کا ایک کرم ہو جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہاں پرشیدہ پر کوئی جھاڑو دینے والا کوئی وہاں سے کچھرا اٹھا لینے والا کوئی وہاں سے راستہ صاف کروا دینے والا اس کا مقام مجھ سے بہتر ہو میں اس کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں یقین فرمائے نہیں پتہ کون کس مقام پر خدمت انجام دے رہے کیسے کسے بی بی نواز نہیں ہے عدیث میں بھی ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے لہذا سب کی عزت سب کا مقام سب کا احترام کرو مجھے نے کہا السلام علیک یا علی ابن الحسین السلام علیک یا محمد ابن علی السلام علیک یا جعفر ابن محمد السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر السلام علیک یا علی ابن موسیٰ السلام علیک یا محمد ابن علی السلام علیک یا علی ابن نقی علیہ النقی السلام علیک یا حسن ابن علی اور پھر کہتا ہے السلام علیک حسن ابن زمان مولا آپ مجھے لینے کے لئے آپ کو آواز آرہی ہے سب کو ماضح ہے آواز کہ مجھے تھوڑا سو ٹھیک کہا ہے مولا آپ مجھے لینے کے لئے تشریف لے آئے اس کے بعد ایسے سکون سے لیٹ گیا جیسے اسے برسوں سے وفات ہو چکی ہو پتہ ہی نہیں جلا میں کب اس کی وفات ہو گئی تو عالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں اس کو تشریف جنازہ ایسے سہادہ نہیں کرو اس کی اسی تو لینے کے لئے چودہ آئے نہیں معلوم کتنی بڑی ہستی ہے یہ اس کے جنازہ احتمام سے کرو کربلا میں اعلان کیا گیا کہ سعید رشتی کا جنازہ ہے سب شریک ہو جائیں اگلے دن جنازے میں ہزاروں لوگوں کا مجموع تھا کربلا میں ایک نوکر امام حسین کا جنازہ اٹھا بہت شان کے ساتھ اٹھا اس کربلا میں حسین کا لاش حسین نے اپنے خادم کو یہ مقام اتا کیا کہ میرا جنازہ وہ بڑا رہا تھا لیکن میرا خادم کا جنازہ وہ شانس اٹھے گا وہ پوری شانس ہے اس کا جنازہ اٹھا اس کا جنازہ اٹھ گیا ہے نا تو آیت اللہ سیب ہوئے تھے مجتہد وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا مولا کی ذریع پر میں نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے آپ اسے لینے کے لئے آئے تھے مولا میں بھی آپ کا چھوٹا تھا خادم ہوں میں بھی نوکر ہوں میں بھی کہیں کہیں خدمت کر لیتا ہوں مولا میں بھی ازاداری کر لیتا ہوں میں بھی برشی ازاد پر آکے بیٹھ کے روتا ہوں ماتم کرتا ہوں تو مولا مجھے بھی لینے کے لئے تشریف لائیے گا میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں آپ کا عاشق ہوں مولا جب میری موت کا وقت آئے تو میرے پاس ضرور آئیے گا کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا ایک مرتبہ میں ذریع کے پاس گرا اور مجھے غش آ گیا اور میں نے خواب نے دیکھا سید رشتی کو جو قبر میں ہے بہت اچھے مقام پر میں نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا قبر میں اس نے کہا کہ آئے آیت اللہ سیوے جیسی میں مرا گسلو کفن سے لے کر جنازے سے لے کر موت کی منزل سے لے کر منکر نکیر کے سوال تک قبر میں پہنچنے تک میں نے قدم قدم پر ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ الخیر کل لہو فی باب الحسین جتنا خیر ہے وہ سب حسین کے دروازے پر ہے جو کچھ خیر ہے وہ حسین ہی حسین ہے میں نے سارا خیر حسین سے پایا اس لئے جیسے ہی تم مجھے دفن کر کے کہا اے مولا حسین میری قبر میں تشریف لائے اور آ کر ایک گوشے کو کھول دیا کہ یہ تیری جنت ہے جب قیامت میں جنت ہوگی تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں یہ ہے در حسین ابن علی سبحان اللہ جزاک اللہ اے مولا حسین آج میں مسائب تھوڑے تھوڑے پڑھتا جاؤں گا آپ میرے ساتھ رہے گا آج اس کے ماتم کے لئے بیٹھے ہو جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا تھا لیکن جب وہ گھوڑے سے گرہ اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا جب وہ زمین پر آیا تو تنہا تھا آج اتنا ضرور ہے ایک ماں مدینہ سے آئی تھی ہم نے دامن کو پہلا کر کہاتا ہے اے میرے لال حسین کربلا کی زمین جل رہی ہے تیری ماں تجھے لینے کے لئے مدینہ سے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ دیکھیں مجلس میں یا ایستہ ایستہ آپ جانتے ہیں لیکن کون کون مجلس اعظام آج خاص طور پر شریک ہے کس کے سرہ نے کون سی بی 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 بیٹھی ہے نہیں معلوم ہے مولا سیر سجاد کے پاس زہری نے آکر کہا تھا اے مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے اب آئیے کا مولا نے کہا کہ کربلا کے بعد میں نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی میرے بابا کا غم ابھی تک تاتا ہے مولا کب تک گریہاں برمائیں گے مولا کتنا روہیں گے کہ یاکوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئیں میرے اٹھارا یوسف کربلا میں زبا ہوتے رہے سجاد کیسے نہ روہیں مولا تازیت کے لئے اس نے کہا شہادت تو میراز ہے پھر کیوں روتے ہیں کہ شہادت تو میراز ہے لیکن کوبا اور شام کا دربا زینب کا کھلاسہ سکینہ کو دواتے کیا یہ بھی سیدہ سجاد کی میراز ہے اس نے کہا مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی آئی ہے کہ مولا نے کہا نہیں میں نہیں آسکتا اس لئے کہ باپ کا غم ابھی تک ہے چلا گیا سر جھکا کر کچھ دنوں بعد آیا کہا مولا اب میں نے اپنے گھر میں مجلس حسین رکھی مولا مجلس سے آئیے گا امام نے کہا تُو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے اب میں آؤں گا مرتبہ مجلس حسین برپا ہوئی زاکر نے مسائف پڑھنا شروع کیے چودہ سوبر ازواز سنتے ہو برداشت نہیں ہوتا مجلس میں وہ موجود ہو جس نے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو نہیں آگے اور کہہ دوں جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے سوازوں کو دیکھا ہو نہیں اور آگے کہہ دوں جس نے زینب کی چھنتیوی چادر کو دیکھا ہو مجلس پہ وہ موجود ہو تو مجلس کا اثر کیا ہوگا کہتے ہیں اتنا گریہ ہوا کچھ ہوش نہ رہا زوری کہتا ہے میں نے بات میں دیکھا میں نے مولا کو ممبر کے قریب بٹھ لائے تو مولا نظر نہیں آتے میں نے دیکھا ازادارو اپنا مقام سمجھو گے میں نے دیکھا جہاں ازادارو نے اپنی جوتیاں اتاری دی با عرض ماظر گریہ میں مائک والوں سے گزاری شہر تھوڑی سی آواز بڑھا دی جائے گا میرے لئے واضح نہیں ہے جہاں ازادارو نے اپنی جوتیاں اتاری دی سید سجاد وہاں پر آگے بڑھے آگے بڑھ کے زوری نے کا مولا میں نے ممبر کے پاس بٹھایا تھا آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے کہے زوری تو تو اس مجمع کو دیکھ رہا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں جب سے زاکر نے مصائف شروع کیے جنت سے میری دادی فاطمہ آج شب آشور ہے آج تو بی بی ضرور فرش ادا پر ہے اور بی بی وقت نہیں آج شام سے ایک بہن بھی موجود ہے اس کے ساتھ چھوٹی یتیمہ بھی موجود ہے جو فریاد کر رہی ہے تو میرے بابا پر رونے والے ہو جب میں روتی تھی تو تماثے ورزے تھے جب میں روتی تھی تو تازی آنے تمہیں کوئی نہیں روک رہا یہ ہے مجلس حسین جب دیبل سے امام نے کہا تھا نا امام رضا نے کہ تو مرجویہ پڑ دیبل ممبر پر آئے امام نے کہا رک جا پردہ آویزہ فرمایا مستورات کو پردے میں بٹھایا باہجاب مجلس میں شرکت کرنا یہ سنت مولا غزہ علیہ السلام ہے جب دیبل نے مرفیہ پڑھا کہا کہ یا فاطمہ یبنت الخیر قومی فندبی نجوم اے فاطمہ زہرہ اے خیر البشر کی بیٹی آپ اٹھیں آپ دیکھیں آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے ہیں کوئی نجف میں سو رہا ہے کوئی کربلا میں ہے کوئی کازمین میں ہے کوئی بغداد کے پل پر کسی کا جنازہ چھوڑ دیا گیا تھا کہتا جاتا تھا دیبل روتا جاتا تھا جب اس نے مرسیہ روکا امام رضا نے کہا ایک شیر اور پڑھا قبرن بے توسن یا لہا بے مزیوطن اے فاطمہ زہرہ جب کربلا جانا جب مدینہ جانا جب کازمین جانا تو پھر اپنے غریب بیٹے رضا کی قبر برمشہد بھی شیر کو دہرانا چاہا اس نے پردہ اٹھتا کنیز باہرائی کا سبردار نہیں پڑھنا شیر کہا کیوں نہ پڑھوں کہ مولا رضا کی بہن کو گشا گیا ہاں جو مشہد اور کم جا چکے ہیں میرے ہاتھ چھڑے ہوئے ہیں تمہیں بی بی فاطمہ معصوم ہے کم کا صدقہ ہے اب ایسے گریہ کرنا اس بہن سے اس بہن کی آر ایک نے سنا برداشت نہ ہوا زینب ستر قدموں کے فاصلے سے دیکھتی رہا پر یاد کرتی رہی شمر حسین کے سینے پر تھا بی بی نے کہا اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی سے ماں ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شبِ عشور کیسے گزری ہے شبِ عشور کوئی رکو میں تھا ساری رات کوئی سجدے میں تھا ساری رات حسینیوں عبادت میں کمی نہ کرنا شہیدانِ کربلا نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے نمازِ فجر کو ہرگز نہ چھوڑنا اس لیے کہ حسین کے ساتھیوں نے ساری رات عبادت میں گزاری ساری رات عبادت کی ہے قدوی نخلے جیسے شہد کے مکھیوں کی بن بنانے کی آوازات سبحان اللہ کیا مولا حسین کا خیمہ ہوگا کیا اصحابِ حسینی کے خیمے ہوں گے ایک مردہ میں مولا اٹھے اور مولا نے مقتل کی جانب چلنا شروع کیا نافع بن حلال کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا رات کی تاریخی میں کوئی حملہ نہ کر دے میں مولا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا مولا نے کہا کون آ رہا ہے کہ مولا آپ کا خادم نافع ہوں کب کیوں آئے ہو کہ اس نے مجھے ڈر ہوا رات میں کوئی حملہ نہ کر دے میں کہوں گا اے نافع رات میں تُو نے امام کو امام کو تنہ نہیں چھوڑا جو حسین زلجلہ سے زلید بڑھ کیا تھا کتنی دلوارے کتنے نیدے حسین ہاں جزاکم اللہ کہا جاؤ نافع میرے ساتھ آجاؤ یہ دیکھو یہاں پر حبیب شہید ہوگا یہ دیکھو یہاں پر مسلم کلاشا گرے گا یہ دیکھو یہاں پر برائر ایسے مارا جائے گا حسین نے نافع کا ہاتھ پکڑا نشیب میں لے گئے کہ مولا لگتا ہے کسی نے صاف کیا مولا یہ کونسی جگہ ہے کہا یا تیرا مولا ضبید لگے گا مدینہ سے میری ماں نے آگا صاف کیا ہے اے ماں فاطمہ زہرہ حسین کو پتروں سے بچا لیا لیکن حسین کا جنازہ تیرو پر محل لگا ہاں آج گریے کی رات ہے آج جو جتنا رو سکے شبہ آجور بن نصیب ہو یا نہ ہو نہیں معلوم اچھا رونے کا ایک اور طریقہ بتاؤ رونے کا ایک اور طریقہ دیکھو زائر حسین کیلئے ہم کتنا تڑپ رہے نا کہ سب کاش جلدی سے مولا بلالے مولا کے حرم میں پہنچ کر یہ ماتم کریں وہاں ذریعے کے سامنے گریہ کریں سب تڑپ رہے ہونا جب پہنچے تھے نا چہلوں کے موقع پر کربلا دور سے قبر حسین کو دیکھا تھا جابر زبیر کربلا پر گرے گھڑنوں کے بل چلتے ہوئے قبر حسین پر پہنچے جابر سے کچھ کہا نہیں جاتا تھا پس اتنا کہتے تھے یا حسین آئے حسین آئے حسین حسین پر گریہ کرتے ہوئے جب بھی صدا بلند کرنا ضرور کہنا آئے حسین یا بہد ود زہرہ آپ کا غریب حسین اللہ اکبر شب آشور گزرتی چلی گئی صبح آشور نموزار ہوئی آزان علی اکبر سے صبح کا آغاز ہو چکا اصحاب نے پچاس اصحاب نے تیر سینے پر روکے پہلے حملے میں شہید ہو گئے پھر اس کے بعد حبیب گئے مسلم ابنیوں سے جا گئے حسین کا ایک ایک چاہنے والا جاتا گیا حسین جاتے تھے زنجنہ پر بیٹھتے تھے وہاں اترتے تھے شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے خیمے میں لے کر آتے تھے دیکھو میت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نہ کبھی ہوئی ہے نا جب ایک جنازہ اٹھتا ہے کتنے اٹھانے والے ہوتے ہیں لیکن جب شام ہوتی ہے تو کتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کتنے خستہ ہوتے ہو کتنا پانی پی لیتے ہو کتنی بار بار پیاز لگتی ہے اکیلا حسین پاسدر جلازے تین دن کی بھوک اپیا سلام حسین پڑھوں گا می میں آگے سب میں کہا آخر میں چونکہ موقع نہیں ہوگا سب دل کی گہرائی سے کہنا ایسے جیسے کربلا پہنچ چکے ہو ایسے کہنا قتلگاہ کا منظر اگر سوچ سکو جہاں حسین زباہ ہوئے تھے سب مل کے میرے ذات کہنا السلام علیکم یا عباد اللہ وعلی اللہ اللہتی حلات میں پنائے ایک سب مل کے کربلا پہنچو اے مولا تجھ پر آزار ہو جانے قربا تُو نے یہ توفیق نظیم کی کہ برسی آزار پر آ سکیں اگر آپ نے نہ بلایا ہوں تھا تو میں یہاں بتایا اگر آپ نے نہ اجازت دی ہوتی میں نہیں آ سکتا تھا آج شب آجور جب آگوں میں آسو آئے آتوں میں آسو لے کر حسین کی بارگاہ میں پہلا کر کہنا ہے مولا میرے نام آئے آمال میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے مولا نہ میری نماز ہے اس قابل نہ روزہ اس قابل لیکن جو محبت ہے حسین میں آسو بہتا ہے وہ خلوز کے ساتھ بہتا ہے مولا ازاکم اللہ ازاکم اللہ حسین مسلم ابن عقیل کے بچوں کے لاشے بھی اٹھا چکے حسین پھول جیسے بھانجوہوں نے محمد کے لاشے بھی اٹھا چکے حسین اور سنو گے حسین کی نشانی کو گھٹری میں بان چکے حسین اپنے کڑیل جوان بھائی اب باز کے شانوں کو اٹھا چکے حسین اپنے کڑیل جوان پیٹے کلیجے برچی کو دیکھ چکے یہاں تک کہ وہ منزل آئی وہ منزل آئی چھے ماہ کا لاشا ہاتھ میں اٹھا چکے چھے ماہ کا لاشا ہاتھ میں ننی سے قبر گھوٹ کے ازگر کو گھاڑ کے حسین اٹھ گڑے ہوئے دعوان کو جھار کے اب آئے خیمے میرے ساتھ رہنا اللہ رہے ابھی تمہیں پہنچا اور رخصت حسین تک یہ گریہ ہے پت مولا مجھے توفیق میں جہاں تک پڑھ سکو اور ہاں اتنا ضرور ہے آج وہ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جس کی آنکھوں میں آج بھی آنسوں نہ پائیں لیکن اگر پھر بھی آنسوں نہ پائیں تو کمز کم رولے جیسی شکل بنا لے تو رولے جیسی شکل بنا لے حسین کی ماں باطمہ زہرہ اسے بھی آج رہے پر آیا کاما فیزہ اس خیمے میں صندوق ہے جس میں ایک بہت پرانا لباس رکھا ہوا اس لباس کو ایسے لے آنا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائیں بی بی گئی اندر صندوق کھولا کرتا نکالا لانا چاہتی تھی اللہ اکبر اسے روک کر ایک اور جملہ کہوں گا دیکھو حسین اتنی شہادتیں دے چکے نا ابھی میں نے بیان کیا جب انسان کسی سے ہمدردی کرتا ہے نا کسی کی مدد نہ کر سکے ہمدردی اس کی دل میں اردو میں سب سے چھوٹا لفظ اس کے لئے کیا ہے ہم کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا ذرا بیان کرو کیا ہوا اگر کوئی اتنا بھی نہ پوچھے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا اسے کوئی ہمدردی ہی نہیں اب شبیر کی مسئیبت سنو کہ ابباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ابباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اسے ان نے کہا وہ لباس لے آنا وزہ گئی لباس لے آنا چاہتی تھی چھپا کر کہ بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی کہ کیا لے جا رہی ہو کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے حسین نے یہ کرتا منگوایا ہے بی بی نہ کہا کرتا نہیں حسین نے کفن منگوا لیا ہے یہ تو حسین کا کفن ہے جو حسین نے منگوا لیا ہے بی بی نے وہ کرتا لیا بھائی کے پاس آئی کہ بھائی مرنے کا ارادہ کر لیا کہا کہ ہاں اب وقت آخر ہے اب وقت آخر ہے لباس زیوے تن فرمایا ہر ماں اپنے بچے کے لئے لباس سیتی ہے نا باتے میں زہرہ نے کفن سیا تھا اپنے حسین کے لیے سیتی جاتی تھی گریہ کرتی جاتی تھی حسین نے وہ لباس پین لیا جانا چاہتے تھے بی بی آگے بڑھیں کہ بھئیہ جرہا گلے سے تیت الحنق توہ ڈالا بھئیہ حسین نے لباس اٹھایا بی بی زینب نے آگے بڑھ کے بوسا لیا کہ یہ بوسا کیوں لیا کہ ماں کا آخری وقت تھا ماں نے بلا کر کہا تھا حسین کے گلے پر خنجر چلے گا میری نیابت میں حسین کا بوسا لے لینا کہ بہن ذرا شانوں سے ردہ کو آئے حسین آگے بڑھ کے بازووں کا بوسا لیا کہ بہیا یہ بوسا کیوں لیا کہ اکیس روزان بابا کا آخری وقت تھا سوی واسطہ شب عشور کا کا آخری وقت تھا بابا نے بلا کر کہا تھا زینب کو تازیہ نے مورد ہے زینب کے بازووں میں رسیہ ہوں گی حسین میری نیابت میں میری زینب کے بازووں کا بوسا لینا زینب کو ذات لیا اللہ وقت پر پڑھنے کا دم نہیں لیکن شب عشور آخری مجلس پڑھ کے بس سمجھ کیوں سمجھ تمہیں بھی واسطہ آخری مجلس سمجھ کے رو لینا نہیں سیدے سجاد کے خیمے میں آئے پی بی زینب ساتھ میں تھی سجاد غشی کے عالم میں تھے بیدار کیا سجاد اٹھے دیکھا چہرے پر باپ کے عزگر کا خون پہرہ انبر علی اکبر کا خون کمرگمِ عباس سے جھکی ہوئی سجاد سے پوچھا بابا اینا امی اللہ باپ بابا چہتا باس کہا گئے کہ قد قتلہ مارے گئے کہ اینا خیالی انہیں اکبر اکبر کہا گئے کہا مارے گئے کہا قاسم کہا گئے کہا مارے گئے اونا محمد کہا گئے حسین نے کہا بیٹا خیمے میں مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا بیٹا کیوں حسین نے یہ جبلہ کہا اصل اللہ تو حسین ہی جانے لیکن علماء کرام نے ایک بجا ویان کی ہے سجاد نے پوچھا چچا عباس کہا گئے کہا مارے گئے اکبر کہا گئے کہا مارے گئے قاسم کہا گئے کہا مارے گئے اونا محمد کہا گئے یہ نہیں کہا مارے گئے کہا مردوں میں تیرے میرے سوا کوئی نہیں بتا شاید حسین سوچ رہے اگر میں نے کہا نہ مارے گئے سجاد کہیں اور محمد کے بعد یہ نہ پوچھ لیا میرا بھائی آزگر کہا گیا حسین کیسے کہتے بیٹا سجاد تیرا آزگر مقتل میں سوا ہو گیا آزگر کو قبر میں دمکہ لیا جیسے ہی سنا نا مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا سجاد نے کمر کو تھاما کہا اللہ اکبار کہا بیٹا سجاد کربلا کا جہاد میرے لئے ہے تجھے مجھ سے سب جہاد نبھانا ہے میں تو کربلا میں لاشیں اٹھاؤں گا تو سکینہ کو تماشے لگتے ہوئے دیکھے گا تو زینب کی چادر چھنتے ہوئے دیکھے گا بیٹا سجاد سے رفضت ہوئے بی بیوں کو سلام کیا اسلام علا من قتل ازواج ہننا واولاد ہننا فی نسکتے ابن رسول اللہ سلام ان ماں اوپر جن کے بچے میرے لئے مارے گئے ازاری شہیدوں کی ماں ازور حسین کا سلام اب تک جاری ہے حسین کہنے میرا سلام اور اس ماں پر جس کا بچہ میرے لئے مارا گیا ان بیمیوں پر سلام ازواج پر جن کے شوہر میرے نسرت میں مارے گئے اپنی بہنوں کو سلام اے زین اوپر ام کلزوم آخری سلام ام اللہ اللہ ام میرا باب آخری سلام کونے میں پہنچے اے میری ماں فضا اے میری ماں فضا حسین کا آخری سلام فضا نے سوتا ہوگا اے مولا جب تیری ماں رخصت ہوئی تھی میں نے سبھالا تھا جب علی کے شر بر ذروت لگی تھی اے مولا میں ساتھ تھی حسن نے زہر کھایا تاہے ساتھ زلجنہ کے پاس پہنچے زلجنہ کے پاس پہنچے جب بھی زلجنہ پر بیٹھتے تھے نا کبھی اکبر آتے تھے کبھی ابباس آتے تھے شبیر میں کیا آلہ میں تلہائی ہے دائے درف دیکھا کوئی نہیں ہے واہے درف دیکھا کوئی نہیں ہے حسین جب کے گھڑے تھے جھکائے گرزن کو اور سکینہ جھاڑے ہی تھی ابا کے داون کو ناظرہ تھا کوئی شاہِ گربلائی کو ناظرہ تھا کوئی شاہِ گربلائی کو وقت بہت نے کیا تھا سوار بھائی کو میرہ ڈیز نے لکھا وقت رائے بال اہلِ حرم ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہِ دی کہ سکینہ کے ہاتھ تھے زلجنہ پر بیٹھے آگے نہیں بڑھتا اس بے با وفا حسین کی عبرو جمبش عبرو کو پہچاننے والا آگے نہیں بڑھتا حسین نے شاہد بے بسیزے کہا ہو اے زلجنہ میرا اب باز تو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا میرا اکبر بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ارے کیسے تو بھی میرا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا تو آگے کیوں نہیں مرتا حسین کا وعدہ ہے آخری زحمت وہ بھی آخری زحمت ادھوری زحمت ہے حسین کو چانا ہے اب جو زلجنہ نے اشارہ کیا دیکھا حسین نے تطوو سے لپٹی ہوئی سکینہ پریاد کر رہی تھی میرے بابا کے زلجنہ بابا کو مقتل میں نہ لے جا آج بگت رونے کی رات نہیں آج ماتم کی رات بھی ہے آج چہرہ پیٹنے کی رات بھی ہے آج سینہ پیٹنے کی رات بھی ہے آج جسے جو توفیق نظیب ہو جائے آج جو آنکھوں سے آسو بہے خوشک نہ کی دیئے گا اس لیے کہ رومال فاطمہ جو زہرہ میں آسو جواب ہے حسین برزے اترے سکینہ کو گھوت میں لیا کہا شاید تیرے لے پانی لے آؤں کہا بابا صبحوں سے پانی پانی کہنے والی سکینہ کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے بابا چچا باز بھی یہی کہہ کر گیا تھا بابا واپس نہیں آیا بابا اچھا جا رہے ہو نا ایک آخری بار مجھے اپنے سینے پر سن آئے رہے گروہ سے ہوتے سن سکو کہ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے نا آج بیٹی کے باز بابا موجود ہے کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی یہ آخری موقع ہے سکینہ کو باب کا سینہ نصیب ہوا ہے پھر تو شمر کے تماثے وہ گرے ساتھ کے گوڑے سکینہ آرام کرتے ہوئے اچانک پٹھی کہ بابا جاؤ بابا جلدی جاؤ کہ بیٹا تو اب تک روک رہی تھی یہ اچانک بھیجتی کیوں ہے کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ زہرہ کو دیکھا چہرہ خون آلو تھا مجھ سے کہہ رہی تھی ہے میری سکینہ میں تک سے کہتی ہوں میں نے حسین کو مقتل جانے سے نہ رو اسی وقت کے لیے چکیہ بیس بیس کے بالا تھا آپ سن سکو گے جملہ ایک اور جملہ آپ میں سے کوئی چہرہ پیٹ رہا ہے کوئی سینہ پیٹ رہا ہے کوئی غشی کے علم ہے کسی کی زبان پر یا حسین ہے شبِ آشور ہے حق بھی یہی ہے کوئی سنتے سنتے غشف آتا ہے تو تات چھپ نہیں ہے کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو تات چھپ نہیں ہے لیکن اب یہ جملہ سننا اب دیکھنا کتنی صدائیں بلند ہوں گی سکینہ نے کہا اچھا بابا جاؤ ایک آخری گزارش میں مقتل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں مخومن کا بابا ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے نا لیکن آج ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر رکھا کرتے ہو ہاں 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 ہا اب اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا پیاسا تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا ہاں تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا اب آؤ حسین کی جنگ دیکھو حسین لڑتے لڑتے ایک وقت فراد کے قریب پہنچے لوگ سمجھے بہت پیاسے ہیں شاید پانی کے لئے جا رہے حسین رکھے زلجرہ برزور دے گھر اٹھے کابان پورے بھائی کی جنگ دیکھو جا